شویب ملک نے ریسنٹلی اپنی تیسری شادی کے خبر شیئر کی تو انڈیا پاکستان میں اس کو لے کر کافی بلز کلیئٹ ہو گیا انہمسٹ آل دس ایک چیز جو کلیئر نہیں ہو رہی تھی وہ یہ تھی کہ کیا شویب اور سانیا کا دیواث ہو گیا بٹ بات میں یہ کلارٹی مل گئی کہ سنہ جاوید سے شادی کرنے والے شویب ملک سے انڈین کینسٹار سانیا مرزا نے خلا لیا ہے اور یہ بات خود سانیا کی فیملی نے میڈیا کو بتائی یعنی شویب ملک اور سانیا مرزا کا تلاق نہیں ہوا بلکہ یہ خلا تھا تو اگر آپ کو تلاق اور خلا کا ایک زیٹ مطلب نہیں پتا then this video is for you تو اسلامیق لوگ کے مطابق دیواث کے دو طریقے ہوتے ہیں تلاق اور خلا ایک دم بیسک سمجھیں تو تلاق میں دیواث لینے کا ڈیسیجن ہزبنڈ کا ہوتا ہے جو اپنی وائف کو تلاق دینا چاہتا ہے وہیں خلا میں دیواث لینے کا انیشیٹیو وائف کی طرف سے ہوتا ہے but specifically خلا کی بات کریں تو اگر ایک مسلم وومن کو لگے کہ اس کا ہزبنڈ اسے ابیوز یا نگلیکٹ کر رہا ہے یا if she is suffering from emotional dissatisfaction یا پھر they both have differing life goals جن کی وجہ سے دونوں کی لیے رشتہ ختم کرنا ہی بہتر فیصلہ ہے تو ایک مسلم عورت کو یہ پاور دیا گیا ہے کہ وہ ایک والد ریزن دے کر ہزبنڈ سے الگ ہونے کے لیے کسی قاضی سے سلاح لے کر خلا کی ریکویسٹ کر سکتی ہے اب سمجھتے ہیں کہ دونوں کی باری کیا کیا ہے difference یہ ہے کہ طلاق کے case میں کسی written document یا affidavit کی ضرورت نہیں ہوتی ہے جبکہ خلا میں ایک written document یا affidavit بنوانا ہوتا ہے طلاق میں ہزبنڈ کو کوئی valid reason دینے کی ضرورت نہیں ہوتی یہ کہہ بھر دینا کہ اسے طلاق دینا ہے divorce procedure انیشیئٹ کرنے کے لیے کافی ہوتا ہے also یہ پورا process لمبا ہوتا ہے ایک بار طلاق بولنے کے بعد ایک منت انتظار کرنا ہوتا ہے اگر تب تک کچھ ٹھیک نہیں ہوا تو پھر دوسری بار ہزبنڈ طلاق دیتا ہوں بولتا ہے اور پھر کچھ days کے گیاب کے بعد پھر سے اگر سمجھوتا نہیں ہوا تو تیسرے اور آخری بار میں final طلاق ہو جاتا ہے لیکن خلا میں اتنا لمبا وقت نہیں لگتا written document بنتے ہی husband wife کے بیچ separation ہو جاتا ہے طلاق کے بعد husband کو شادی کے وقت تیہ کیا گیا مہر کا amount یا زیور سب کچھ اپنی wife کو لوٹانا پڑتا ہے اور wife کو ایک maintenance amount ہی دینا ہوتا ہے لیکن خلا لینے پر wife کو نکاح کے وقت تیہ کی گئی مہر کی رقم جو ملی ہوتی ہے اپنے شوہر کو لوٹانی پڑ سکتی ہے اور husband کو کچھ نہیں دینا پڑتا بڑ اس کیس میں if the house child تو husband کو خلا کے بعد اپنے بچے کی پڑھائی اور پرورش کے لیے financial assistance provide کرنی ہوتی ہے اس point پر یہ بھی بتا دیں کہ نکاح حلالہ طلاق کے کیس میں valid ہوتا ہے یعنی ایک عورت ایک بار husband سے طلاق کے بعد دوسری شادی کر کے دوسرے husband کو طلاق دے کر واپس پہلے شوہر سے شادی کر سکتی ہے but یہ نکاح حلالہ خلا کے کیس میں valid نہیں ہے so coming back to شویب ملک اور سانیا مرزا reports کے مطابق دونوں کے بیچ کئی دنوں سے کچھ بھی ٹھیک نہیں چل رہا تھا اور سانیا نے انسٹرگرام پر کئی دفعے ایسے پوسٹ شیئر کیے تھے جن میں وہ اپنی married life سے disturbed لگ رہے تھے and hence this decision باگے مسٹر ملک کے لیے ہم یہی کہنا چاہیں گے کہ چاہے بانگلہ دیش پریمیر لیگ میں تین نو بولز ہو یا پرسنل لائف میں تین شادیاں پاکستانی کرکٹر شوہر ملک مین والی لانگویج میں بولے تو بات بات پر اوقات دکھا ہی دیتے ہیں what do you think کومنٹ پر بتائیے like, share this video and subscribe to switch switch